بسم اللہ الرحمن الرحیم و سلام علیہ وآلہ وسلم پروریم عید مباہلہ کے حوالے سے میں ہوں آپ کا محذبان عمران نکوی ہم آئید جانب سے تمام عالم اسلام کو جشن عید مباہلہ مبارک ہو اور یہ جو ہے ہم امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی مبارک بات پیش کرتے ہیں مباہلہ ایک علمی اور عقلی اور علمی جنگ ہے نصران نجران کے علماء رسول اللہ علیہ وسلم سے توہید عقید توہید پر مقالمہ کرنے کے لئے مدینہ تشریف لائے تو اب رسول اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسجد نوی میں ٹھہرایا اور تین دن تک یہ مقالمہ جائی رہا اور جب تین دن تک یہ نہیں مانے تو آیت ایک آیت نازل ہوئی اور اس میں رسول علم ہونے کے بعد بھی نہیں مانتے تو ان سے کہہ دو کہ وہ اپنے بیٹوں کو لائیں ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے وہ اپنی خواتین کو لائیں ہم اپنی خواتین کو لائیں گے وہ اپنے نفسوں کو لائیں ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے اور جھوٹوں پر اللہ کی لانت اور اگلے دن جو مناظر دیکھنے میں آئے جب رسول اللہ علیہ وسلم میدان میں پہنچے تو ایک عجیب منظر تھا کہ گود میں چھوٹے شہزادے امام حسین علیہ السلام تھے اور انگشت کو تہامے ہوئے بڑے شہزادے امام حسن علیہ السلام ساتھ تھے اور پشت پہ پیچھے یعنی بیوی فاطمہ تزہرہ سلام علیہ السلام اور ان کی پشت پہ مولا علیہ السلام جو تھے وہ تھے اور جب یہ منظر یہ مختصر سا کافلہ جو ہے روانہ ہوا تو مہاں جب ناصرہ نجران کے ہواریوں نے اپنے علماء سے کہا کہ آپ ان سے جو ہے نجران کے آپ جو ہے وہ مقالمہ کریں تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم جو صورتیں یک زبان ہو کے انہوں نے کہا کہ ہم جو صورتیں دیکھ رہے ہیں اگر یہ پہاڑوں کو جو ہے اشارہ کریں تو وہ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پہ طہارت اور علم کو جو ہے لے کر آئے اس کے بعد اسلام کی سربلندی ہمیں دکھائی دی اور یہ جو ہے ایک جشن ہے اور اس میں اسلام کو سربلندی حاصل ہوئی اور اس حوالے سے آج ہمارا یہ خصوصی پروگرام جو ہے وہ پیش کہہ جا رہا ہے عید موبائلہ کے حوالے سے اور اس خصوصی پروگرام میں ہم نے جو اس پروگرام میں شرکت خصوصی پروگرام میں شرکت کے لیے مدو کیا ہے یوکے کی مشہور و معروف شخصیت ہیں گورنمنٹ آف ایران سے جو ہے تمغہ امتیاز حاصل کر چکی ہیں گورنمنٹ آف ایران نے جو ہے ان کو ایک خطاب لقب بھی عطا کیا اور اس کے علاوہ دو ہزارہ نائنٹی نائنٹی ایٹھ میں انہوں نے اکدارہ قائم کیا پاکستان لہور سے ایک سلسلہ شروع ہوا ہے دو ہزار چار میں یہاں یوکے سے انہوں نے بہت زیادہ محنت انتھک محنت کی اور یہاں پہ بھی اس ادارے کو مضبوط کیا اور اس میں جو ہے تعلیمات بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کو مطارف بہت زیادہ اس ادارے کے حوالے سے سیمینار منقط کیے اور بہت ساری کانفرنسز کی اور ایک بڑا ادارہ یوکے کے حوالے سے جانا پہچانا ہے پوری دنیا میں اور جو ہے اس کے علاوہ عالمہ ہیں زاکرہ ہیں مجاہدہ ملت محترمہ سید امل فروا صاحبہ اسلام علیکم بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اس اہم جشن میں ہمارے سر شریک ہیں میں آپ کا تہہ دل سے مشکور ہوں ممنون میں بھی آپ کا بہت زیادہ شکریہ دا کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے جو ہے لمبا ایک تعریف دیا اور میں خود کو اس لائق نہیں ساری چیزوں کے سامنشتی بہرحال اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم سید پاک فاطمہ تظہرہ السلام علیہ الرحیم کی بارگاہ میں جو ہے وہ خدمت انجام دے رہے ہیں اور قلب امام زمان کو راضی کرنے کے لئے ہیں آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کے اہم دن میں اور بڑے بڑی عید پر ہمیں موقع دیا کہ آپ سب کے ساتھ مل کر کچھ شیئر کریں انشاءاللہ اور اسی اسی پروگرام میں انشاءاللہ ہمارے اس پروگرام میں رباب سسٹرز جو ہیں لڑکانہ سندھ سے شامل ہوں گی جبکہ قیانی سسٹرز لندن سے اس پروگرام کا حصہ بنیں گی اس کے علاوہ شائرہ کراچی سے جو ہے اس پروگرام میں نصیم نازش صاحبہ بھی اس پروگرام کا حصہ بنیں گی اور یہ پروگرام عید موبائلہ کے حوالے سے پیش کر جا رہا ہے اور میں اس پروگرام کی ابتداء سے پہلے جو ہے سب سے پہلے تو آپ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ اتنا بڑا ایوارڈ اتنا بڑا خطاب جو ہے گورنمنٹ آف ایران کی طرف سے آپ کو ملا سب سے پہلے تو اس کے بارے میں میں ورلڈ جو ہے اسیمبلی اہلہ بیعت اسیمبلی کی طرف سے تو میں اس کے بارے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑا سے جاننا جاؤں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک تو میں بھی اپنے ناظرین کو آج کے خوبصورت متبرک اور پرفضیلت باعظمت دن کی مبارک بات پیش کرتی ہوں عید موبائلہ کے سلسلے میں اور دوسرا یہ ورڈ اہل البحیت اسیمبلی جس میں ورڈ کے تقریباً فائیو ہنڈرڈ سکولرز ایکٹیبسٹ جو تھے وہ اجلاس پہ تھے فور ڈیز کا ہمارا اجلاس تھا تو جو لاس ڈے تھا اس میں انہوں نے آہم فائیو ہنڈرڈ میں سے ٹین مرد تھے اور دو خواتین جن کو سلیکٹ کیا تھا ان کی محنت یا ان کی کاوش یا ان کا ان کی جد و جہد کے حساب سے تو اس میں پھر ایک لبنان کی تھی خانم آہ افعاف جو حسب اللہ ہی جو ہیں ان کو ٹرین ان کے لیے رائٹ کرتے ہیں اور دوسرا سیدہ فائیو اسلام علیہ علیہ کے لطف سے انہوں نے مجھے مطلب دیا تھا اور اس میں مجاہدت اور مجاہدہ اسلام کا جو ہے انہوں نے کہا اور آپ سمجھ لیں کہ جتنے لوگ تھے اس میں ایک امتیازی جو ہے جسے ہم اپنے لفظوں تمغہ امتیاز کہیں گے اور یا جو بھی آپ سمجھ لیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپریسیشن کام کو اور زیادہ مصبوط کرنے کے لیے ہوتی ہے اور یہ تقریباً ایک سو تیس کنٹریز کے نمائند ہیں ہنڈر تھرٹی کنٹریز کے نمائند ہیں ہنڈر تھرٹی کنٹریز کے نمائند ہیں ہنڈر تھرٹی کنٹریز عظیم ایوارٹ ہے اور خطاب ہے ماشاءاللہ ہمارے سب علماء جو پاکستان کے بڑے علماء ہیں سب وہاں موجود تھے اور ہمارے یہاں کے بھی علماء وہاں پہ موجود تھے اور الحمدللہ اللہ تعالی نے لطف فرمایا اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم خالصتاً اہلِ بیدلہ مسلم کی خوشنودی کے لیے اور چینج کے لیے کام کریں اور ماشاءاللہ آپ کے کام تو ظاہر ہے یکے کے یورپ کے لوگ تو بلکہ میں سمجھتا ہوں وہی دنیا کے لوگ جانتے ہیں اس حوالے سے کہ آپ نے جو یہاں سیمینارس منعقد کیے آپ نے جو کانفرنسز کی ہیں بی بی کے حوالے سے وہ آئیام فاطمیہ کے حوالے سے اور پھر جو لاہور سے سلسلہ چلا فیصل آباد سے آپ نے سلسلہ قائم کیا اس کے بعد سے ظاہر ہے علم آپ نے بقاعدہ طور پر حاصل کیا تو اس حوالے سے کافی ماشاءاللہ آپ کی خدمات ہیں اور ہم ہماری تمام دعایں آپ کے ساتھ ہیں شکریہ آپ کا برادر آپ کو اللہ پاک اور میں ابھی اسی جو ہمارا جشن کا پروگرام ہے اسی حوالے سے سب سے پہلے میں آپ سے عید موبائلہ کے حوالے سے کہ اس کی کیا اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ہے یہ عید کس حوالے سے ہمیں پہل سمجھنی چاہیے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درود السلام محمد والے محمد پر اور تحنیت اور تبریق امام محمد اللہ تعالیٰ فرز شریف کے بارگاہ میں ہے ایک تو یہ کہ صرف آج کا دن عید موبائلہ سے مخصوص نہیں ہے بلکہ آپ سمجھ لیں کہ حقانیت تشیو کا دن ہے بے شک بے شک یعنی رہتی دنیا اور قیامت تک جو فکر فقع جعفری ہے یا فکر فالونگ آف اہل البیت اہل البیت اللہ علیہ السلام یا عاشقانی اہل البیت اللہ علیہ السلام کا جو ایک نعرہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مستند احکامات ہم تک پہنچنے کا مستند ذریعہ آئمہ محصومین ہے یہ اس سلوگن اس نعرے اس فکر کو دنیا کے اوپر قرآن کے ذریعے سبت کرنے کیا کہنے اور اس سے بھی بڑی جو سمجھتی ہوں میں کہ آج کا دن کے رب عرش اولا نے زمین و آسمان کے اوپر ایک نیا تعارف مولا علی کو دیا کیا کہنے سبان میں بے شک اور نئے تعارف میں جان پیمبر کہہ کر پوری دنیا کے اوپر کیا کہنے وجود حضرت علی علیہ السلام کو تمام تر عالم اسلام میں جان پیمبر کہہ کر آلی ترین افضل ترین بلاند ترین عرفہ ترین مقام اتا کر بے شک بے شک کیا کہنے اب جتنا عظیم مقام آپ مقام محمدی کو دیکھیں گے آبیسلی ہم آہ رسول تو نہیں کہہ رہے نا ان کو لیکن این رسول جان رسول کہہ کر کہیں گے رسول نہیں ہے پر امامت اور ولایت وہاں سے جان کہیں گے نا تو یعنی رسول جیسا ہی کوئی ہو جو تداوم رسالت کو امامت اور خلافت کے ساتھ لے کر جالے تو اب جان رسول کہا تو رسول نہیں ہے تو جان ہوگی کیا کہنے رسول چلے جا رہے ہیں تو جان علی ہے کیا کہنے سبحانہ رسول کی جان کو دیکھنا چاہتا تو علی کو دیکھ تو اب یہ یہ ایک یہ دن ہے یہی وہ دن ہے جو مفسرین اور ہمارے علماء پروردگار عالم آج کے دن ہماری جو تہنیت ہے ان کی بارگاہ میں بھی قبول کرے جن کے دریئے ہم تک یہ چیزیں پہنچیں کہ جو عید و ولایت میں کہ سوال آج کے دن اللہ کی ذات جو ہے رد نہیں کرتی کہ آج کے دن رکوع کی حالت میں مولا علیہ السلام نے جو انگوٹھی عطا کی تھی آیت ولایت کے نزول کا بھی دن یہی ہے آیت تطہیر کے نزول کا دن بھی یہی ہے آیت مباحلہ کے نزول کا دن اور اگر کسی کی آنکھیں اس کی ذہنی مفلسی کی وجہ سے ذہنی غربچ کی وجہ سے یا سیاسی سازشوں کی وجہ سے یا سیاسی ایمان کی وجہ سے یا سیاسی حالات کی وجہ سے کسی کے ذہن پر غدیر کھل کر سامنے نہیں آیا تو پھر مباحلہ میں کھل کر سامنے آ جاتا ہے جس میں مخاطب ہی اس طرح کیا جاتا ہے کہ جو ہسٹوریکل جیسے میں آج کے دن کی میں ابھی آپ کو مثال دے رہی ہوں اگر ہم ہسٹوریکل بیک گرونڈ میں جائیں گے تو سوریال عمران کی آیت نمبر جو ہے وہ سکسٹی ون سے جو ہے نا شروع ہو کر آیات کو سکسٹی سکسٹی ون سکسٹی ٹو تک جو ہے نا یہ آیات مباحلہ ہیں اور خصوصاً لوگ یہ جان لیں کہ آج کیوں اتنا مطبع آج کا دن ویسے ایسے دنوں جیسا نہیں ہے جیسے عام دن ہے یہ شیعوں کے لیے جو عاشقان علی علیہ السلام ہیں معصومین علیہ السلام ہیں جو نور پروردگار کو نور محمدی کو نور امامت میں دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو عائمہ کے سائے میں لے کر چلتے ہیں اور آج بھی وقت کے امام کی بارگاہ میں جو ہیں ہر سانس کے ساتھ العجل کہہ کر جیتے ہیں ان کے لیے آج بڑا خاص دن اور اس خاص دن میں جو ہے آہ افضلیت اہل بیت یا پھر یہ بھی آج ثابت کرنے کا دن ہے کہ پیمبر نے صرف بتایا نہیں منوایا نہیں سمجھایا نہیں دکھا دیا کہ میرے انہاز اہل بیتی کہ یہ میرے اہل بیت ہیں اور جب آیت تطہیر کا یعنی یہ کلن افضلیت معصومین افضلیت اہل بیت اللہ مسلم دوسروں سے الگ کر کے دکھانے کا ایسا دن کہ جس میں پوری دنیا میں پوری دنیا کے اوپر قیامت تک اہل بیت اللہ مسلم کی بذرگی اور عظمت اور ان کا پاکیزہ ہونا ان کا سچا ہونا ان کا بلند ہونا اللہ کی بارگاہ میں ان کا تقرب کا ہونا ان کا وسیلہ ہونا ان کی ساری چیزیں آج پروف ہو جاتی ہیں اللہ کی طرف سے بھی اور پیمبر کی طرف سے اب اس کے بعد بھی اہل لا الہ الا اللہ اس منظر کو نہ دیکھیں اس تصویر کو نہ دیکھیں بلکہ آج کے دن میں سمجھتی ہوں آج کا دن اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ حالانکہ شرعن حرام ہے جائز نہیں حسبونا کتاب اللہ کہنا پر میں ان لوگوں کو بھی کہتی ہوں جو حسبونا کتاب اللہ کہتے ہیں آج وہ حسبونا کتاب اللہ والے کتاب کھولے اور سورہ آل امران کی اس آیت کو پڑے ہیں تو اگر اس آیت میں وہ چیزیں جو چوبیس کے قریب اہل سنت والجمعات کے اچھنٹک سورس جن کو کسی جگہ ضعیف نہیں کہا گیا بلکہ محقق اور محدث کہا گیا ہے اچھنٹک جہاں ان کی زبان سے یہ آیت شان اہل بیت میں ہے شان اللہ علیہ السلام میں ہے اور اس لیے آج کے دن پروردگار علم آپ کو ہم کو دیکھنے والوں کو سب کو بہترین عیدی فرمائے عیدی عطا فرمائے اور بارگاہ امام زمان میں ہمارا بیٹھنا ہے کیا آگے ہیں سبحان اللہ اچھا دوسرا یہ ایک تو یہ اچھا اس دن کو جو جو جشن ہے بڑا جشن ہے یہ دن کی بات میں نے بھی کی ہے تو اسی دن کی مناظبت سے ہمیں جاننا چاہوں گا کہ اس دن کو منانے کے لیے جو ہے آئیم اکرام کیا فرماتے ہیں کس دن کو کس طرح منانا چاہیے اس عید کو کس طرح منانا چاہیے اس دن کو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ذکر سلوات سلوات اور خوشی بہت کرو جیسے باقی دنوں میں غروزے کے لیے کہا غسل کے لیے کہا تیسرا کہا کہ خوشی میں جیسے جشن کرو اور اس جشن کو آپ ضروری نہیں ہے کہ مثلا اگر جشن نہیں ہو رہا تو آپ دوسرے احباب سے لوگوں سے ان کو تبریق ارز کر کے اچھا لباس پہن کر کسی کو اچھا کھانا کھلا کر یہ نہیں کہ آپ سپیشل دعوت نہیں کر سکتے تو آپ تھوڑا سا کچھ بنائیں اور کسی کو بغیر بتائے اس کے گھر چلے جائیں جیسے اور اس کو اس کو مطلب جو ہے نا سرپرائز دے دیں کہ آج عیدہ مباہلہ ہے اور میں اپنے مولا کے اس دن جس دن سیدہ فاطمہ السلام اللہ علیہہ کی تحارت اور امام عصومین علیہ السلام کا علم اور صداقت دنیا کے اوپر سبت ہو گیا کہ آج کے بعد کوئی بھی اگر سچا ہونا چاہے گا اور سچائی سیکھنا چاہے گا تو ان کے ساتھ آئے عیم سیکھنا چاہے گا تو ان کے ساتھ آئے پاکیزگی کی طرف جانا چاہے گا تو ان کے پاس آئے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے جنہوں نے بلا علیہ حلی اللہ محمد رسول اللہ کہہ کر اقرار کی ہے ان کے دلوں تک یہ بات پہنچائے کہ میں محمد تمہیں یہ سب دکھا رہا ہوں دکھا رہا ہوں تو یہ میرے اقرار کے ساتھ اسی وقت میری رسالت کا اقرار مکمل ہوگا جب ان کی محبت جن کو میں جان کہہ رہا ہوں جن کو میں نفس کہہ رہا ہوں اور اپنے بیٹے کہہ رہا ہوں یہ ہیں علم کا ذریعہ یہ ہیں شریعت پہنچانے کا ذریعہ یہ ہیں دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہونے کا ذریعہ یہ ہیں سارا کچھ یعنی کہ جب رسول کو توحید دوسری اس آج کے دن کی خاصیت کہ توحید الہی میں جو پیمبر علم لے کر اٹھے تھے وہ نان مسلم کے اوپر اسلام کے علمی لحاظ سے فتح کا دن فتح کا دن علمی لحاظ سے کیا کہیں سبحانہ اللہ کہ جو علم یعنی کرسچینٹی آج جتنی بھی ترقی کرے وہ اپنے بڑوں کو ضرور پوچھے کہ جو علمی طور پر شکست کھا گئے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں توحید کے اوپر گفتگو سے کہ جب جب باز نہیں ہے تو پھر قرآن کی آیتی نے جب پوچھا آپ نے بھی ذکر کیا ماشاء اللہ سے کہ تین دن بعد روایت میں چالیس دن چالیس دن ٹھیک ہے اور یہ جو نجران کے لوگ سے اگر آپ کہیں تو میں اس کو آگے لکھا چلوں اس کا ہسٹورک بیک گراؤنڈ جیسے جب آپ نے دوسرے بادشاہان جو تھے دوسرے ممالک کے جب ان کو لیٹر لکے تھے ٹھیک ہے اسی طرح نجران کے تین قبیلے تھے ان کو بھی لیٹر لکے تھے یہ ان بڑے قبائل میں سے یہ لوگ جو ہے نبی پاک کی خدمت میں پھر آئے تھے اور پھر ان کی بحث ہوئی تھی کہ اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آیت اتری کہ انہا ماثلہ ایسا کا مثل آدمہ خلقہو من تراب ثمہ یقول کنف ثمہ قال لہو قنف یاکون یعنی ان کی مثال جو ہے حضرت آدم کی طرح ہے اور بس اللہ نے کہا مطلب ان کے ہونے کے لیے تو ان کا وجود جو ہے وہ وہ اور پھر کہا کہ الحق من ربکا فلا چکم من الممترین یہ حق بات ہے اور اللہ کی طرف سے واضح ہو چکی اب تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا اس کے بعد بھی اگر اس کے بارے میں کوئی زد کرے جگڑا کرے کونسی بات کے بارے میں جو حق آ چکا ہے جو حق آ چکا ہے بلکل جو حقانیت توحید الہی کی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے جیسے آدم نبی تھی ایسے عیسیٰ نبی ہیں یہ ثابت ہو آگے پھر کہا کہ پھر بھی اگر کوئی میں نے ساری چیزیں بتا دی ہیں اگر پھر بھی کوئی جھگڑا کرے منمانی کرے دل کی مرضی کرے خواہش پرستی کرے دنیا پرستی کرے سیاست پرستی کرے سازش پرستی کرے گروہ پرستی کرے اپنی دل پرستی کرے اپنی دنیا پرستی اپنی دولت پرستی رشتہ پرستی یا پھر جہ پرستی عزت پرستی جتنی بھی اپنی خواہشات ہیں ساری ہاتھ جاکہ میں آگئی ہیں ہاتھ جاکہ ہے اس کے باوجود کی ساری چیزیں اللہ دکھا رہا ہے پھر بھی کوئی زدی بن جائے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آنکھیں نہیں کھولی لوگوں کی خدا نے کھولی قرآن ہم پڑھتے ہیں اہلِ قرآن سے بڑی گزارش ہے کہ خدا رہا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہم باید اسے محبت سے قرآن کو پڑھیں جس محبت اور عشق سے ہم اہلِ بیت کی طرف لپکتے ہیں اسی طرح قرآن کی طرف بھی لپکتے ہیں تب ہمیں اہلِ بیت سمجھیں بے شک فَمَنْحَاجَ كَفِهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَأَكَ مِنَ الْعَلْمِ علم آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی جھگڑا کرے زدی بنے نہ مانے فَقُلْ تَعَالَو بس تم پھر ان کو بلاؤ کہو ندعو ابناءنا ابناءكم نساءنا نساءكم فَعَنفوسنا فَعَنفوسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَحِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ اِنَّا هَذَا لَهُوَ الْقَسَسُ الْحَقِّ کیا کہنے؟ دیکھیں حضرت یوسف کی قصص کو احسن القصص کہا ہے لیکن یہ جو حقانیت ولایت امامت کو بتانے کی آیت تھی جو قصہ پورا جس کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل مدینہ بلکہ آپ جب تاریخ کھولتے ہیں جب یہ لوگ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بقاعدہ اعلان فرمایا پوری رات مدینہ کے لوگ سوئے نہیں اتنا منظر تھا اتنی تیاری کرتے رہے کہ کل ہم نے عیسائیوں سے ہمارا مباہلہ ہونا اور پھر کہتے ہیں کہ جب اس وقت ازواج بھی موجود تھی وہ سارے اصحاب جن کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ میرے اصحاب ستاروں کی مانند ہیں آپ جس کو بھی فالو کریں نجات پا جائیں گے اس حدیث کو جہاں تو پھر سارے اصحاب موجود تھے تو بھی کسی کے ساتھ علمی مقابلہ ہو یا خدا کا وجود منوانہ ہو اس کی توحید منوانی ہو خدا کی خدائی کو پہچنوانا ہو تو رسول کہتے ہیں کہ وہی جائیں گے میدان میں جو واقعا توحید پرست ہے اور توحید کو منوانا جانتے ہیں سبحان اللہ اور وہی چیز ہوئی جب سارے ہی دیکھتے رہے جناب سلمان کو آگیا آگے بیجا اور تاریخ میں لکھا ہے جناب امی سلمان آگے آگے گئی ساتھ نہیں تھی جناب سلمان نے وہاں ٹینٹ لگایا وہاں وہ جگہ معین فرمائی میدان کے اندر ظاہرہ انہوں نے آنا تھا تو ان کی جگہ اس کے بعد کہتے ہیں جناب سلمان نے بھی اس جگہ کو تھوڑا درست فرمایا جہاں پنجتن کے اچھار جو جو تھے وجودیں مقدسہ تھے انہوں نے بیٹھنا تھا تو یہ سارے سلسلے میں پھر قرآن پاک نے اس نقشے کو کھینجا اور پھر دنیا کی ہر اہل قرآن کے زبان کے اوپر ذہن کے اوپر یہ بات کو سبت کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف کرسچنز کو شکست دینے کے لیے نہیں یہ انٹرڈکشن تھا بلکہ قیامت تک کے لیے اللہ کی توحید کو بچانے والوں کیا کہنے سبحان اللہ سبحانہ بلکل قیامت تک کے لیے قرآن کی حقانیت تو اب یہ بھی ثابت ہے کہ اگر رسول نفس رسول کی منزل پر مولا علیہ السلام کو لے کر جا رہے ہیں تو پھر نفس رسول کی منزل پر لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ آج تک جس طرح رسول خدا کی خدائی توحید شریع دین ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کی جو نبوت ہیں ایک لاکھ ایک چوبیس ہزار انبیاء کی نبوتوں کو رسالتوں کو پیغام کو توحید کو ساری چیزوں کو منوانے جا رہے ہیں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک لاکھ ایک کم چوبیس ہزار انبیاء کی محنتوں کا وہ ایک ٹائم تھا جب توحید پہ ایک جملہ رہا تھا تو اس توحید کے اوپر چیلنج کو نبی پاک چیلنج کو بٹانے کے لیے اور اس کو قبول کر کے ان لوگوں کو سمجھانے کے لیے جب گئے ہیں تو ایسے وجود تھا یہ مقدسہ نفوس آئی مقدسہ کے ساتھ گئے ہیں کہ جو این جانے رسول کے اوپر ہے اب کوئی اگر اب میں قرآن کی طرف اگر جاؤں گی تو پھر ان اللہ ہشترہ والی آتا آجائے گی جس میں جو انفوس ہم کی جتنی آیات ہیں اتفاق سے محرم پہ یہی ٹوپک ہے مراہ دس مجالس میں لیکن اب پھر اس نفس پہ آپ آجائیں کہ وہ ہم اپنے نفسوں کو دیکھیں جو نفس لوامہ نفس امارہ نفس مطمئنہ تو پھر وہ نفس رسول یعنی اس مقام سے پھر آپ جب ہم اپنے آپ کو تو پھر کوئی بھی دنیا کا انسان جو نفس امارہ میں ہو نفس لوامہ میں ہو تو ایسا ویسا کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا جس کو نفس رسول خود رسالت کے مقام پہ رسول کہتے ہیں پھر کسی کو جررتنی قیامت سکھ کے لیے بھو بند ہو جاتے ہیں سبحان اللہ اور اس وقت آپ کی بات کو میں یہاں پہ کیونکہ ابھی اور مزید سوالات جو ہیں وہ پوچھنے آپ سے اور یہ بہت ہی خوبصورت پروگرام اید موبائل کے حوالے سے یہ ہیدارٹیو پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں بہت سارے سوالات آپ لوگ بھی جان سکیں گے اور ہم اس میں لائف کالز بھی شامل کریں لیکن ایک مختصصہ بریک اور بریک کے بعد پھر آپ کی خیرتب میں حاضر ہوتے ہیں